کاندھ ہمارے جسم کا اہم حصہ ہیں بلکہ جسم کے تمام ہی عضو بہت اہم ہوتے ہیں اور اگر ان میں کوئی بھی حرابی پیدا ہو جائے تو بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے کاندھ کا درد یا کوئی دوسری تکلیف برداشت کرنا بڑے ہوں یا بچے دونوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے کاندھ میں درد کی طرح کاندھ میں میل بھی جمع ہو جاتا ہے جو تکلیف دیتا ہے معمولی طور پر ہر شخص کے کاندھ میں تھوڑا بہت میل ہوتا ہے لیکن بعض اوقات میل کے زیادہ اکھٹے ہو جانے سے کاندھ کا سراخ بند ہو کر تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے راستیوی کی ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کبھی گردوں کے بار بڑھنے سے مٹی اور کودے وغیرہ میں کام کرنے سے کاندھ کی صفائی کا حیال نہ رکھنے سے نہاتے ہوئے کاندھ کو صاف نہ کرنے سے حراب غزاؤں کے کھانے سے یا نزلہ و زکام اور بڑھتی عمر کے باعث کاندھ میں میل اکٹھا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاندھ بند ہونے کی نشانیاں نمبر ایک مریض کو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کاندھ میں بار بار خارش ہوتی ہے نمبر تین انچا سنائی دینے لگتا ہے اور نمبر چار دوب کے روح پر کاندھ کو دیکھیں تو میل بہ خوبی نظر آتی ہے اب بات کریں گے اس کی صفائی اور احتیاط کی نمبر ایک عموماً کاندھ میں میل صفائی کی بے احتیاطی کے باعث ہو جاتا ہے کاندھ کی صفائی کروائیں نمبر دو نزلہ زکام کی وجہ سے ہو تو اس کا بقاعدہ علاج کروائیں نمبر تین کاندھ میں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی بھی دعا ڈالنے سے پرہیس کریں نمبر چار بچپن اور جوانی میں جسم کی تمام قوتیں اچھی حالت میں ہوتی ہیں اس لئے صفائی کا کام خود باہود ہوتا رہتا ہے مگر جوانی کے بعد جب بڑاپا شروع ہوتا ہے تو کان اور جسم کے ہر حصے کی خاص حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے نمبر پانچ اگر کان میں بار بار میل اکٹھا ہوتا رہے تو بہتر ہے کہ کان کو رزانہ کسی بھی وقت گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر اس سے دولیں اور روئی کی مدد سے کان صاف کر لیں نمبر چھے کردوں گمار سے بچیں اور دوب میں زیادہ نہ پھیریں نزلہ زکام کا باعث بننے والی چیزوں سے پرہیس کریں نمبر ساتھ سبزیوں میں قدو توری پالک کریلا اور ساگ وغیرہ کا استعمال کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ موسیقی